موسیقی دوست احباب اور لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ابرار بھائی آپ اپنی نفرتوں کے ماحول میں بھی محبتوں کی گفتگو کرتے ہیں آپ تلواروں کے درمیان رہتے ہیں لیکن گلابوں کی بات کرتے ہیں آپ بہت نرمی اور شائستگی سے گفتگو کرتے ہیں میں ان سے اکثر کہتا ہوں کہ دیکھئے لوہا چاہے جتنا بھی گرم ہو جائے ہتھوڑے کو اپنا کام ٹھنڈا رہ کر ہی کرنا پڑتا ہے تو یہ بڑی خوبصور عصیب اچھا لگا ہے تو تعلیم اجا دیجئے میرے لیے نہیں پوری محفل کے لیے لکشمندہ و تائیڑی صاحب ہمارے سر پر استیالہ ہیں اس منچ کے سب سے سینئر لیڈر ہیں وہ بھی اچھی طرح سے بات سمجھتے ہیں سیاست دوست تو بڑی عجیب چیزیں آئیے ساجد محشر صاحب سے چند اشعار سنیں اس کے بعد میں دو بہت اچھے شائر جو ہم نے باہر سے ہم یہاں اس مشاعرے میں شریک ہونے آئے جو اپنا کلام سنائیں گے جناب عثمان منائی اور جہرے کانپوری صاحب جناب ساجد محشر صاحب خوبصورت غزل کے حوالے سے اسلام علیکم ابراہل صاحب نے جو کہا میں اس پر پورا پورا سنیے گا دوستو صبر و سکون کے ساتھ سنیے نہیں فراج صاحب نے جہاں سے چھوڑ کر گیا میں وہیں سے شروع کرتا ہوں ایسا پہلی بار ہوا کیا بھارت میں بھارت میں ایسا پہلی بار ہوا کیا بھارت میں آج ہی اتیار چار ہوا کیا بھارت میں بھارت میں اور یہ شیر مدر خار کیوں نہ بڑھے گی ہمت پھر حیوانوں کی کیوں نہ بڑھے گی ہمت پھر حیوانوں کی زانی کبھی سنگ سار ہوا کیا بھارت میں بھارت میں بہت بہت شکریہ کیا کہنے ساتھ ایک دو شیر اور لہذا فرمالے وقت کم ہے میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور ایک دو اشارہ آپ کو سنا دوں ردا سرور کی ہے تار تار کر دے گا تیرا غرور تجھے بے وقار کر دے گا اور یہ شیر کہ رسن کے ساپ بنا لے تو سامری لیکن رسن کے ساپ بنا لے تو سامری لیکن اسا ہو اسا ضرور تجھے شرم سار کر دے گا اور جبیں جو جھکتی ہے محشر سیاہ راتوں میں جبیں جو جھکتی ہے جبیں جو جھکتی ہے محشر سیاہ راتوں میں جبیں جو جھکتی ہے محشر سیاہ راتوں میں خدا کا نور اسے زوف شار کر دے گا در محشر س早 کچھنا